ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب محتاج تعرف نہیں وہ سینئر ڈاکٹر بھی ہیں اور ڈاکٹروں کے سینئر بھی آج ہم ان کے آفیس واقعی مرین لائن اے ٹو زیٹ ڈائیگنوسٹک سینٹر پر موجود ہیں اور ان سے حالات حاضرہ پر گفتگو کریں گے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے ڈاکٹر پاٹنکر صاحب صداقت نیوز نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں قیسر رضا حسینی آپ سے حالات حاضرہ پر کچھ گفتگو ہمیں کرنی ہے ابھی تو چھبیس جنوری پرسو ہے اس کے بارے میں عوام کو انڈیا کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے چھبیس جنوری یہ آزاز ہندوستان جی نے اپنا کنسٹسٹن بنایا یہ ہمارا یوم جمہوریت یہ آزاز ہندوستان جمہوریت ہو گئی اور اس لئے یہ ہمارے لئے ایک بہت اہم دین ہے یہ جب مورد جب ہندوستانی تاریخ لکھے گا تو وہ سنے رات پاس سے اس کو لکھے گا اور ایک سوال ہے تقدیر کے قدموں پر سر رکھ کے پڑے رہنا تائید ستمگر ہے چپرہ کے ستم سہنا ہندوستان کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے اس پر آپ روشنی ڈالیے ہندوستان اور ملکوں سے بہت اچھا ہے آج ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ ہوتے رہیں گے اس کی وجہ ہے کہ ہم اتھیاگ میں نہیں ہیں ملک پھر بھی اور ملکوں سے کئی گناتھ چاہے برکل آپ کے پاس ستائن مسلم ملک ہے وہاں تو وہاں آج ہم سے بہتر حالات کے ہوئے ہیں ستائن ملک اب بالکل زمین پر آگئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو وہاں کے حالات بہتر ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہاں تو اگر آپ یہ بولے کہ ہمارے بھاگون جی ہم کو ہندوستان میں کر رہے یا موضی جی کر رہے یا بالٹھائٹر ساتھ نے کچھ کیا ان ملک میں تو یہ لوگ تو کوئی نے پھر آپ اس میں کیوں لڑ رہے ہیں فکر یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ملکی تم نے فکر کرنا بند کر دو ہمیں تو تمہارے ملکوں کے فکر ہے ہمارا ملک آج اوروں سے بہت اچھا ہے کل یوم میں جو مورت آئے گا آپ دیکھیں گا خوش آئے ہر ملک میں ہر جگہ جس ملک میں نائنٹی فیصد ہی ہمارے گیر مسلم اچھے ہیں ہمارے بھائیتے کرار رہتے ہیں جیسے ہم میں ایک دس پانچ دس فیصد ہی خراب ہوں میں خراب ہو گئے جس سے پورا ملک کو آپ کس حالت میں خراب نہیں بولتا جی سر ابھی کورونا کول میں دو سال سے جو لوگوں کے حالات بگڑ رہے ہیں نوکریاں چلی گئیں پریشان حال ہیں ان کے لئے ساتباب کچھ حکومت کر رہی ہے یا آپ کچھ میسیج دیں گے کہ حکومت کو کہنا چاہیے کچھ لوگوں کے لئے ساتباب نکالیں جو کوئی دو کل ہے ایک گیا ہوا کل ایک آیا ہوا آنے والا کل گیا ہوا کل ہمارے لئے بہت برا رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں میں پہلے دو کسیز تھے دو کسیز سے کلاپوں بھر گئے اس وقت اگر ہم جو گئے ملک میں تھے ان کو پلین سے لانا ان کو ان کا استقبال کرنا یہ سب سے بڑی گل کی ہو گئی آج بھی وہ ہے یہ دوسرا جو مرضا ہے تیسرا تیسرا میں جو آیا ہے ایسا حالات میں ہمیں بتلایا گیا ہے کہ اگر پلیگ کسی بلک جا ہو جائے تو تم وہ چھوڑ کے جاؤں مت ہوئی ٹھے رہو ہماری تعلیم پہ اگر ہم عمل کرتے یہ مشکلات نہ ہوئی سر ایک سوال اور ہے کہ ابھی حال ہی میں ہمارے سی ایم ادھو جی تھاکری صاحب نے وہ الیکشن کو پسپاؤنٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے رائزمیتی سیاسی گلیاروں میں یہ شور ہو رہا ہے جو موقع لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موقع لیا گیا ہے 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 حمدلللہ مہارسٹر میں ہائیس نمبر کوئی کیسس تھے لیکن آج ہم نے جس طرح کٹرول کیا یہ آج ہی گورنمنٹ کو میں مبارک بات دیا تھا ابھی ہم نے پرسو ایک اخبار میں خبر پڑھی ہے کہ پورے انڈیا میں چوتھے نمبر پر سی ایم صاحب کا نام آ رہا ہے حکومت کرنے کے لئے سی ایم کی وزیراعالہ کی اہتے پر فائز رہتے ہوئے چوتھے نمبر پر یہ آیا ہیں میں اچھا ہوتا ہے میں تو مہارسٹر کا سی ایم ہے پہلا ہی تو ہوں گا اس سے بہت اچھا کام کر رہا ہے میں مہارسٹر کا جو سی ایم ہے میں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس مرز کو تو کٹرول کیا ہے جس شہر میں دردانس آدمیں ایک روم میں رہتے ہیں وہانو سیل بھین سنگھ کے معلوم ہیں ان لیٹری سے یہ دپی یہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے اس شہر میں کٹرول کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑا کام کیا واقعی میں یہ ماننے کی بات ہے ادھر صاحب نے اپنے ہکمہ تیاملی سے جو کنٹرول کیا ہے بہت خوش آئند بات ہے آپ عوام کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے اس ہندوستان کے حالات سے منسلک آپ سب جانتے ہیں کہ اس مرز کوئی سٹھوڑ لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ اس کا الاج ماہس یہ ہے سلس دینسانسی اور مرز اور شکل شکل پندرہ مریض پرویو ختم ہو گیا ٹپل ختم ہو گیا مام نزل آل ایسا پدرات آرکی بیماریاں انٹی بائیٹک نے ختم کی یہ ویکسین نے ختم کی اس سے ہر ہندوستانی سے کہوں گا وہ اور بات ہے یہ پتہ سفی سجی ساٹھ سجی سج کوئی ویکسین وہ بیسی جی اور پولیوں کی طرح جو نو ہندر پرسنٹ کاریگر ہوتی ہے پھر بھی پتہ ساٹھ پرسنٹ ہوتی ہے شایر ہم پتہ ساٹھ میں ہیں گے دوسرے پتہ ساٹھ میں مملے لے گے جو دوسروں تھی چاریج بچے ہیں وہ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اب تین ویکسین لیے چار ویکسین لے کے بیم کے ہوا اس کی واجائی ہے کہ وہ جو ویکسین جس پہ جو کہتے ہیں کہ ہم سکھ پچھا جا ساٹھ فیزر کر دے جو وہ اس گروپ میں آئے ہیں ان کا فائدہ ہو گیا بے شک اس میں میں لوگوں سے کہوں گا دیکھو تم ویکسین ویکسین میں کوتائی نہ کریں بہت بہت شکریہ رکھ ساب آپ نے وقت دیا ہم آپ کے شکرگدار ہیں ناظرین دیکھتے رہے ہیں صداقت نیز نیٹورک اگلی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں صداقت نیز نیٹورک بہت جلد پھر حاضر ہوں گے کچھ خاص خبر کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے کوویڈ گائن لائن کو ملحوظ رکھتے ہوئے خود کو محفوظ رکھئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی نیوز آپ تک پہنچتی رہے جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں یاد رہے دو گز دوری مازک ہے ضروری